یہ میرے ہاتھ میں فضیلِ دروش شریف ہے شیخ الحدیث کی اس کے سمعہ نمبر 165 پہ یہ دکھا ہوا ہے آؤ واقعہ سناتا ہوں عثمان بن ہنیف کہتے ہیں ایک صاحب اپنی کسی حاجت کے لیے بار بار جا رہے تھے آخر کار ان صاحب نے ابن ہنیف سے شکایت کی تو فرائے کہ تم حضور کرو مسجد نبی میں جاؤ دو راکات نفل پڑھو اور یہ دعا پڑھو تیرا قام ابھی ہو جائے اللہمین یسالوکا وَأَتَوَجْحُوا إِلَيْكَ بِنَبِيَنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد سُرھا آپ تو محمد ایسے ہیں رحمت والے نبی ہیں آپ کے در سے آکے خالی جائے کوئی یہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی انعائت فرمائیں یا محمد اِنی اَتَوَجْحُوا بِكَمْ سند کے ساتھ حدیث کی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے یہ غیر مستند حدیث نہیں ہے کوئی گھڑا گھڑایا واقعہ نہیں ہے کوئی قصہ نہیں ہے یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اللہمینی اَسْحَا لُکَمْ اس کے لئے مسجد نبوی کی شرط ضروری نہیں ہے محدثین نے لکھا ہے دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے دو رکعہ نماز نفل حاجت کی نیت پڑھیں اور پھر اس دعا کو گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے اپنی حاجت بیان کریں یقین جانئے نام ممکن ممکن ہو جاتا ہے یہ میرے حضور کی ولادت با سعادت کا ضرور ہے